مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 سورج کی طرح روشن تقدیر ہماری ہے سورج کی طرح روشن تقدیر ہماری ہے بدلے جو زمانے کو تطبیر ہماری ہے سورج کی طرح روشن من جس میں پیرے ہاں سب بھارت کے سپو تو کیا من جس میں پیرے ہاں سب بھارت کے سپو تو کیا ہیرو سے چماتی وہ زنجیر ہماری ہے ہیرو سے چماتی وہ زنجیر ہماری ہے زنجیر ہماری ہے زنجیر ہماری ہے سورج کی طرح روشن اس ملک پہ ہم کو ہے پیدائش حق حاصل اس ملک پہ ہم کو ہے پیدائش حق حاصل اس ملک کی جوشے ہے اس ملک کی جوشے ہے جاگیر ہماری ہے جاگیر ہماری ہے جاگیر ہماری ہے جاگیر ہماری ہے سورج کی طرح روشن تقدیر ہماری ہے سورج کی طرح روشن اس ملک پہ ہمکو ہے پیدائشی حق حاصل اس ملک پہ ہمکو ہے پیدائشی حق حاصل اس ملک کی جوش ہے جاگیر ہماری ہے اس ملک کی جوش ہے جاگیر ہماری ہے جاگیر ہماری ہے سورج کی طرح روشن تطبیر ہماری ہے سورج کی طرح روشن سید جی بببو کہیں میلے میں کھو گئے کھو گئے کون لے گیا تھا اسے بہاری بہاری پچاس ہزار مرتبے کہ چکا ہوں کہ بہاری کو بچہ نہ دو اتنے ایسے چھوڑے بچے کو وہ میلے میں کیوں لے گیا تھا جاؤ ڈھونڈو اسے تم لوگ بھی ڈھونڈو اسے اور یہ تماشاں تماشاں بند کرو میرا بچہ کھو گیا ہے تمہیں تماشاں کی پڑی ہے چلو میرے ساتھ انسپیکٹر صاحب میری بچے کا کچھ پتہ چلا جسا آپ کچھ کھوئے بچے ملے ہیں ذرا دیکھ لیجئے شاید ان میں آپ کی بچی بھی ہو جی نہیں ان میں تو نہیں ہے مجھے افسوس ہے جس صاحب یہ میری بچی کا فوٹو ہے اسے اخباروں میں شائع کرا دیجئے گا آج میرا بمبی جانا ضروری ہے شام تک میں ہوتل ہی میں ہوں اگر کچھ پتہ لگے تو مجھے اطلاع کرا دیجئے گا بہت خوب آجا یہ لڑکی کس کی ہے نا جانے کس کی تو لائے کیوں کر دیکھ رہی ہو گود ملی آ رہا ہوں میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ملی کہاں سڑک پر کھڑی رو رہی تھی تو اٹھا لائے پکڑا گئے تو کیا ہوگا جاؤ دیا کہاں دیا ہوں پوچھتے پوچھتے یہ وقت آ گیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور چلو اچھا ہی ہوا میں بھی چھے برس سے بچے کی عارضی تھی اور ہر سال اس لئے یادرہ میں آتی ہے وہ تو اپنے بچے کی تھے ارے اب اپنا اور پرایا کیا میرے خیال میں بھگوان کو معلوم ہو ہی گیا کہ تمہاریاں بچہ نہیں ہو سکتا اس لئے انہوں نے اس طرح ہجوا دیا چلو ہٹا چلو اب اسے بہت ملو ہٹا ہٹا گیا لو میری بیٹی میری بیٹی شاما کہاں چلی گئی تو میری بیٹی آج آجل دیا کر سینے سے لپڑ جا میری شاما شاما داکٹر جش صاحب اب صرف ایک ہی علاج ہے دماغ تو خراب ہو چکا ہے شاید جان بچہ ہے فرمائیے کہیں سے ایک بچہ لاکر دے دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہی ہے تمہاری لڑکی ہر ڈاکٹر نے یہی مشورہ دیا ہے لکھیں یہ پردیس ہے سرکار سرکار یہ بچہ لیکن تیرت یہ تو لڑکا ہے سرکار ایسی حالت میں لڑکے اور لڑکی کی کیا پہچان ہو سکتی ہے اسے فلحال لڑکی کے کپلے پھنا دیتا ہوں اور بٹیا کی تو تلاش ہوئی رہی ٹھیک ہے تمہیں اسے شاما کے کپلے پہنا دو میں تب تک ڈاکٹر اور نرس کو روانہ کرتا ہوں بہت ہو بابوہ میرا بیٹا کہاں ہے تو بابوہ میرا بیٹا ملا جی نہیں تو پھر کیوں پریشان کرنے آیا ہو جا ہو میں صرف یہ کہنے کے لئے آیا ہوں کہ وہ تھیٹر جس کو آپ نے اتنی تکلیف اٹھانے کے باوجود آج تک قائم رکھا جانتا ہوں بیوی مر گئی امت تک نہ کی لیکن اس کی آخر نشانی کا غم اب مجھ سے برداست نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی یہی حالت رہی اور تھیٹر تباہ ہو گیا تو ببو کے مل جانے کے بعد ہم آپ اور ہمارے ساتھ وہ معصوم بچہ بھی تکلیف اٹھائے تو کیا تو کیا میرا بابوہ مجھے واپس مل سکتا ہے امید پر دنیا قائم شامہ کون رولاتا ہے میری شامہ کو کون رولاتا ہے شامہ میری بچی شامہ میرا بابا شامہ میری بیٹی باہ تیرا کون رولاتا ہے شامہ 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 بہہ بھائی بڑی اچھے لڑکی ہے شامہ یہ لڑکی تمہاری ہے جی ہاں میری ہی سمجھیے جب سے میری گھر والی چل بسی ہے اس کا کوئی دیکھنا اعلی نہیں رہا اور اب مجھ سے اس کی پرورش ہو بھی نہیں سکتی پرورش پرورش میں کروں گا اس کو اپنی لڑکی کی طرح سمجھوں گا لیکن یاد رکھو یہ میری بیٹی بن کر رہے گی تمہاری نہیں منظور ہے جی منظور ہے آپ ہی کی بیٹی بن کر رہے گی موسیقی موسیقی گنگور کھٹائے چائے گنگور کھٹائے چائے اور ماست ہمائے ہمائے اور ماست ہمائے ہمائے پیغا مخشی کا لائے پیغا مخشی کا لائے اب دل کا درد ہوا کم 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 اب دل کا درد ہوا کم chum 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 چم chum 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 مل جائے سب دل کے غم 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 مل جائے سب دل کے غم چھم 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 دنیا نے لیاں گڑائی ہر شیک جوانی چھائی ہر شیک جوانی چھائی مستی نے تھو کر کھائی کیوں یاد کسی کی آئی ہاں یاد کسی کی آئی او جانے والے تھم 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 او جانے والے تھم تھم چھو 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 چ کہاں چلیا؟ بہتی تو جوان ہو گئی ہے اکیلی مت جایا کر میں ابھی آ جاؤں گا پھر آ جاؤں گا کہا میں نے تم سے کتنی بار کہا کہ اس کو مردانے کپڑے مت پہنایا کرو دیکھا مردوں کسی باتیں کرتی ہے کیا کروں اس کو مردانے کپڑوں کا شوق ہے مانتی ہی نہیں کچھ حاضر کرو سرکار نہیں تیرت کچھ نہیں چاہیئے مرشامہ کیا گائیں ہیں آپ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک توفان آیا ہوگا ہے جس میں ستیج اور آدمی سب بہت چلے جا رہے ہیں شکریہ یہ گلدستہ سے لیتے جائیئے یہ چاہتا ہے کہ آپ یہی کھڑی رہے اور میں ساری رات آپ کی تعریف کیے چلے جاؤں کون ہیں آپ کیا چیزیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ میں نہیں جانتے ہیں تو پھر اندر جاؤ مجھ سے بات چیت کیجئے کیا چاہتے ہیں آپ اب آپ سے کیا کہوں صاحب ہم کہتے ہیں آپ سٹیج پر داخل ہونے کی آپ نے حمد کیوں کی آپ غصہ فرمانا ہے جی یہاں سے سیدھے سیدھے چلے جاؤ ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا دیکھیں صاحب جی آپ میرے باپ کے برابر ہیں اس لئے کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں ارے بیٹا سخت الفاظ نکلے تو سر طروا دیتا ہوں سیدھے بدری پرشاد نام ہے میرا سمجھ گئے اوہو بدری پرشاد نام ہے جی اب تو بڑے خوش ہوئے آپ سے ملاقات کریں سیدھے سیدھے چلے جاؤ یہاں سے ورنہ دھکے مال کے باہر نکلواؤں گا آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہم میں نے ہار پہنا لیا جو لستہ دے دیا تعریف کر لیا اب جا رہا ہوں وہاں کہاں مر رہے ہیں اس طرف سے تشریف لے جائیے اوہو اس طرف سے جائیے یہاں چلیے آرہ آرہ گھنشان آج میں اس طربان کو مات ڈالوں گا موسیقی آئی دل کو ستائیں ظالم جوانی آئے ظالم جوانی آئے آئے آنکھیں نہیں ماستی کے کٹورے آئے 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 موسیقی آئے 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 سامن کی گھٹائیں ظالم جوانی آہ مجھے دی مانا بنایا آہ مجھے دی مانا بنایا کھائے وہ بولی کھالی ادائیں کھائے وہ بولی ہم ہے تمہارے تم ہو ہمارے کہتو رہی تھی کہتو رہی تھی ہائے میچی نگاہیں کہتو رہی تھی میچی نگاہیں ظالم جوانی ہائے ہائے ظالم جوانی گا چکی بیٹی جی میں تو ابھی آپ کے پاس کچھ بات کہنے کے لیے آ رہا تھا پھر آ رہا تھا کہا تُو نے جو میں نہیں بولتی اچھا آ رہی تھی ہاں اب بتا ماں وہ لڑکی جس کا آپ نے تھیٹر میں گانا سنا تھا ناچ دیکھا تھا اس کا نام بھی شامہ ہے جو تیرا نام ہے وہ ہی اس کا بھی نام ہے وہ لڑکی تجھ کو پسند ہے ماں میں اسے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے بلانا چاہتا تھا پھر وہی بلانا چاہتی تھی تو بلالے جب جے چاہے آج ہی بلالے مگر پیتا جی خوفا نہ ہوں کیوں خوفا ہوں گے میں ابھی جا کے کھٹی ہوں ارے مہاتب تو بہلی اچھی ہو مہاتب جلدی سے جا کے کھٹی کر دو کھامیے بابو بابو آخر میں تجھے نہ پاسکا بابو بیٹا میں نے کتنی ترقی دیا ہے بیٹا تیرے وغیر میری دل کی دنیا میں اندھیرہ چھا گیا ہے بابو بھگوان جانے تو کہاں ہوگا بابو بس تیرے لیے ہی میں زندہ ہوں بابو بابو پیتا جی شامہ آپ نے آج تک مجھ سے یہ راز چھپائے رکھا میں نے بہت کوشش کی کہ شاید آپ کا غم کم ہو اور میں آپ کی سیوہ کر سکوں دیکھو بیٹا بھگوان نے ہر ایک بات کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے لیکن آج میں ایک اور بات کہنے والا ہوں جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جی دیکھو بیٹا اب تم جوان ہو چکی ہو اپنا چھبرہ خوب سمجھتی ہو یوں تو ہر ایک جوان لڑکی کے لیے اس دنیا میں قدم قدم پر جال اور فرے پھندے بچھے ہوئے ہیں لیکن یہ زندگی جس میں تم نے پرورش پائی ہے بیٹا بہت نازک زندگی ہے میں ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہوں پتا جی کہ آپ کی نصیحت پر عمل کروں آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں اور اگر غلطی سے کوئی قدم غلط اٹھ گیا ہو تو مجھے معاف کر دیتا نہیں بیٹا پرماتما گواہ ہے کہ آج تک تیرے پاؤں کسی سخت سے سخت راستے پر بھی نہیں دگمگائے اور آئندہ بھی مجھے تجھ سے یہی امید ہے بیٹا میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا تو خود سمجھدار ہے خوب سمجھتی ہے پرماتما جانے زندہ ہے کہ مر گئی تو اگر زندہ ہے تو نجانے کے سال میں ہوگی کہاں ہوگی خفا کیوں ہوں گے میری شامہ کہہ رہی ہے اور شامہ کو بلانا ہے اس میں خفا ہونے کے کونسی بات ہے اب تم کو کیا سمجھاؤں تھیتر والوں سے ملنا جھلنا اچھا نہیں ہے بابو بھی جوان ہے اور شامہ بھی اور شامہ ایک تھیتر کی ایکٹریس ہے ایکٹریس کچھ ہوش میں ہوں یہ بابو کیا شامہ اپنے دئی لڑکا کہتی ہے تو تم بھی اس کو لڑکا کرتے ہو اب میری بیٹی کو بیٹا نہ کہنا بتایا دیتی ہوں تو یہ تو اور بھی بری بات ہے کہ جمال لڑکی تھیتر والوں سے ملے تو اس میں کیا حرج ہے میری شامہ بھی لڑکی اور وہ ایک تھیتر شامہ بھی لڑکی ہے لڑکی سے لڑکی ملے تو کیا حرج ہے بھئی بیکار کی باتیں نہ کہیں تو میں خط لک کر بلائے لیٹی ہوں اس گھر میں ان لوگوں کو اس گھر میں نہ بلانا ایک جج کے مکان میں تھیتر والے آئیں یہ مجھ سے برداشت نہ ہوگا تو پھر تم کسی ہوتل میں بلاؤ نہیں تو میں یہاں بلالوں گا سنو تمہاری خاطر میں انہیں کسی ہوتل میں دعوت دے دوں گا مگر پھر نہ کہنا مگر طلقہ ختموں میں اونرابل جسٹیس جمنا پرشاد بدری پرشاد صاحب اور ان کی بیٹی شامہ کماری کو آج شام کو کھانے کے دعوت ڈائمنڈ کلب میں دیتے ہیں برائے مہربانی جواب سے سرپراز فرمائیے لکھ دیجئے کہ دعوت تو قبول نہیں کی جا سکتی یہ دعوت جسٹیس جمنا پرشاد نے کی ہے لڑ صاحب کیوں نہ ہو دعوت تو قبول نہیں کی جا سکتی تو نہیں کی جا سکتی سمجھے ذرا سوچ لیجئے جج صاحب کا معاملہ ہے سوچ لیا اونرابل ہو جج ہو اثر ہو جسٹیس ہو جہاں خوبصورت اور جوان لڑکی دیکھی اور لگے دعوتیں کرنے لیکن اس دعوت سے آپ انکار نہیں کر سکتے کیوں کیا مجھے کچھا کھا جائے گا کچھا چبا جائے گا یعنی کہ کھا تو نہیں جائے گا لیکن کہیں غصے میں آ کر کوئی قانونی پیش نہ ڈال دے وہ سب میں دیکھ لوں گا بڑے جج صاحب بنے ہیں اے گھنشاپ تمہارا دماغ بھی اتنا سا ہے جاؤ لگ دو نہیں تشریف لاتے ہاں ہاں اے گھنشاپ گھنشاپ لگ دو کہ یہ دعوت تو قبول کی جا سکتی ہے ہاں اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھنا کہ آئندہ ایسی دعوتیں نہ کرنا ورنہ گورنر صاحب کو لگ دوں گا کہ غریب بچارے بھوکھے مر رہے ہیں اور یہ لوگ بیکار بیکار کھانا برباد کرتے ہیں اور ان کو دعوتوں کی سوچتی ہے یہ بھی لکھ دینا اور ساتھ ساتھ لکھ دینا تینکیو مینسن نوٹ سمجھیں جو موسیقی 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 پیتا جی آپ کی طرح آئی آپ آپ یہاں بیٹی آپ ڈانس کریں گے نہیں ڈانس نہیں کریں گے مدری پرشیاں تھی اس پہ حرج کیا ہے جاؤ بیٹی جاؤ ناچو ناچو دھنشیام صاحب تشریف رکھے بھگوان نے کیا اچھی جوڑی بنائی ہے یہ بھی شامہ یہ بھی شامہ بچاری کتنا زمانہ ہوا ان کا دماغ خراب ہوئے میں تو بہت چھوٹا سا تھا مجھے تو کچھ یاد نہیں کیا بات ہوئی تھی یہ بھی مجھے نہیں مالو آپ نے اپنے پیتا جی سے کبھی نہیں پوچھا پوچھا تھا مگر وہ بتاتے ہی نہیں اس لیے کہ آپ کو رنج نہ ہو شاید نہ جانے کیا بات ہے میرا دل ان کی طرف کھنچ رہا ہے خود بخود ماتا جی کہنے کو جی چاہتا ہے آہاں تو ضرور کہی ہے کہیے صاحب ضرور کہی ہے بہت خوش ہوں گے آئیے یہ دونوں بہنیں کیا گھسر پھسر باتیں کر رہی تھی کچھ نہیں ماتا جی ایسے ہی ماتا جی ماتا جی کیا کہا ماتا جی تم نے سنا اس نے مجھے ماں کہا پھر کہوں میٹی ماتا جی میری میٹی ماتا جی اس برگوز ماتا جی مواتا جی ماتا جی قبول ماتا جی موسیقی موسیقی یہ جج صاحب کے صاحبزادے تو روز آنے لگیں نکال دو اسے گھنشان نکالا کیسے جا سکتا ہے ابھی تو اس کی ایک وہنے تک کسی ڈیزارو ہے ایک مہینے تک کسی ڈیزارو ایک مہینے تک آئے گا تم نے سیٹریزارو کیوں کی تک کسی ڈیزارو موسیقی 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 اور آدھ بھر بند رہے گا تم اپنی پاگل ماں کی محبت سے فائدہ اٹھا رہے ہو وہ دروازہ بھی میں بند کر چکا ہوں پتا جی صرف آج چپ رہو تم ٹھیٹر والے کے گھر آنے سے نہیں ہوں ایک جچ کے بیٹے کہلاتے ہو میں تمہارے آئی سی ایس کے امتحان میں شریک ہونے کے خواب دیکھ رہا ہوں اور تم شاید ایکٹر بننے کی فکر میں ہو جی نہیں پتا جی یہ بات نہیں ہے کوئی بھی بات ہو چلو سو جاؤ میں بھی اسی کمرے میں سونگا اس کمرے میں؟ پتا جی آپ کو تکلیف ہوگی سو جاؤ موسیقی میری آشا میری آشا میری آشا میری آشا کی دنیاں بسا دی اوہ میری آشا میرے آشا کی دنیا بسا دی آشا کے جھولے میں جھولوں آشا کے جھولے میں جھولوں بادل کیا آکاش کو چھولوں بادل کیا آکاش کو چھولوں تڑک سندر تارے ناؤں تڑک سندر تارے ناؤں تاروں کائی ہارپنا ناؤں تاروں کائی ہارپنا ناؤں اپنسا جن کو پہناں اپنسا شما گاؤں بیٹیا گاؤ میرے من کی میرے من کی دنیا میٹا دی میرے من کی میرے من کی دنیا میٹا دی بوجھو نہیں تو کوئی نہیں ہے بوجھو نہیں تو کوئی نہیں ہے میں کہیں میرا پیتم کہیں ہے میں کہیں میرا پیتم کہیں ہے یہ زمین کانٹوں کی زمین ہے یہ زمین کانٹوں کی زمین ہے آگ سی اک سینے میں لگا دی آگ سے ایک سینے میں لگا دی میرے من کی دنیا مٹا دی میرے من کی دنیا مٹا دی گھنشیام آج وہ جج صاحب کا لڑکہ نہیں آیا جاؤ ہنمان جی کی مندیر میں ایک سو روپے پانچ پیسے کا تیل چڑھا دوں گھنشیام گھنشیام آج گھنش 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 موسیقی میری آنکھوں میں اب تک وہی خواب ہے دل اسی روز سے میرا بے خواب ہے کیا یہ برکہ کے دل بھی گزر جائے آپ کیوں آپ کیوں آئیں گے دل کی وجبوریاں رنگ لانے لگیں کچھ کی آیاد بن بن کے آنے لگیں دل کی وجبوریاں رنگ لانے لگیں کچھ کی آیاد بن بن کے آنے لگیں دیکھو دیکھو آہ دیکھو 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 کہ ہم آپ ہی آگئے تم نے چاہا تو پھر روز ہی آئیں گے اب کیوں کیوں آپ کیوں آئیں گے دل کی آنکھوں سے دیکھو کہ ہوں میں کہاں منہ جائے کہیں یہ زمین سما تو کہا میں کہا آپ کیوں آپ کیوں آئیں گے بھگوان کاش میرا یہ خواب سچا ہو تمہارے خواب کی تابیر تم کو مل گئی آپ یہاں تم نے بھگوان سے پرارتھنا کی تھی نا انہوں نے مجھے یہاں دھیج دیا دیکھئے سنبھل کر کہیں گرنا پڑھئے گا عشق کے میدان میں لڑنے والے شاہ سوار گرنے سے نہیں درتے لیکن مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے یہ ڈر جو ہے نا یہ تمہاری محبت کی نشانی ہے آپ آج تھیٹر نہیں آئے آپ کے جگہ خالی تھی اگر تھیٹر میں خالی رہی تو کیا ہوا تمہارے دل میں تو میرے لئے جگہ ہے خود بخود یہ جگہ پیدا نہیں ہوئی تو پھر کسی نے یہ جگہ میرے دل میں پیدا کر دی ہے اب یاد رکھنا آپ نے یہ الفاظ ہے اس جگہ پر کوئی بیٹھنے نہ پائے شامہ یہ کیا خواب میں ڈراما بول رہی ہے اب مار دیا آپ سمال کے تشریف لے آئیے اررر گھرنا نہیں پتا جی دہتا کیوں گا سمال کے چلا ہے آپ غصہ کریں گے غصہ کروں گا تو گیا کیوں تھا میں تو یوں ہی چلا گیا تھا پیدا جی آپ کچھ کہیں گے تو نہیں کہوں گا نہیں اُلٹا نٹکا کے اتنے کوڑے ماروں گا کہ تھیٹر کا بودھ سب بھول جائے گا تو پھر میں گرتا ہوں اچھا اچھا کچھ نہیں کہوں گا تو پھر وعدہ کیجئے وعدہ کرتا ہوں تین دبہ وعدہ وعدہ کرتا ہوں سمل کے چلا کچھ نہیں کہوں گا آجا ہاں دیجئے آجا ہاں آجا ہاں بلے اٹھے ہیں پیدا جی سمل کے آجا ہلو جی جی ہاں جج صاحب کا فون ہے آ آ آ آ آ آ دیکھتے نہیں میں کام میں ہوں کہہ دیجئے کہ آپ دعوت و قبول نہیں کی جا سکتی سمجھے دعوت نہیں کوئی ضروری کام ہے آ آ آ آ آ اللائی ہاں سید بدری پرشاد بول رہے ہیں کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں بدری پرشاد مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے فوراں یہاں آؤ گنچا آم ماملہ کچھ ٹیڑا ٹیڑا سا معلوم ہوتا ہے تو اس کو ڈرنے کی کیا بات ہے پاگل ہو گئے ہو گنچا آم بدری پرشاد اور ڈرے جاؤ میری موٹر تیار کو گنچا آم ترشیر پرشیر پرشیر پر خبر کیے دیتا ہم چلا نمستر جاؤ صاحب نمستر ترشیر پرشیر پرشیر پہلے آپ ترشیر پرشیر ترشیر پرشیر بدری پرشاد مجھے تم سے بہت شکایت ہے مجھ سے؟ تم سے اور تمہاری صاحبزادی سے مجھے ایسی امید نہ تھی ماف کیجئے گا حضور مجھے بھی آپ سے بڑی شکایت ہے آپ سے اور آپ کے صاحبزادی سے ایسی امید نہ تھی گستا کی مافو یہ تمہاری کمزوری ہے تم اسے روز تھیٹر کیوں آنے دیتے ہو ماف کیجئے گا حضور آپ تو ایسے فرما رہے ہیں جیسے کہ جیسے کہ میں اس کا باپ ہوں گستا کی مافو حضور اس میں میں چاہ کر سکتا ہوں ایک مہینے سے سیٹ رضو کرا رکھی ہے انہوں نے اور بھلا ایسی حالت میں حضور ماف کیجئے گا ہم بھی غریب آدمی ہیں اسی سمجھوتے کیلئے میں نے تمہیں بلایا ہے تو حضور سمجھوتا کر لیجئے اور ابھی کر لیجئے سچ ارز کرتا ہوں کہ میں بالکل اکتا گیا ہوں ماف کیجئے گا حضور ہوں ہوں لwriting وہ موسیقی دم بھر کو چین نہ آئے میری مست جوانی آئے آئے او بھلے پھالے آجا او جانے والے آجا تڑ پانے والے آجا تڑ پانے والے آجا آجا تُو بھول کمل میں بھوڑا تُو بھول کمل میں بھوڑا میں پنچھی ہوں تُو چندہ میں پنچھی ہوں تُو چندہ دونوں کی ایک ہے دنیا میں تیرے ہوں تُو میری ہے میں تیرا میں تیرا تُو میری ہے میں تیرا کیا سمجھیں تُو رانی ہے میں راجا تُو رانی ہے میں راجا آجا آجا او جانے والے آجا اوہ جانے بھالے آجا کڑ پانے بادے آجا کڑ پانے بادے آجا 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 آشا کے پھول چڑھاؤں چڑھاؤں آشا کے پھول چڑھاؤں چڑھاؤں میں پوجا کرتا جاؤں ایک دیپک راگ سنا ہوں میں سنتے ہی جل جاؤںں میں دل کا بول بتاؤںں بتاؤںں میں دل کا بول بتاؤں بتاؤںں ہم دونوں کا ہے ساجہ ہم دونوں کا ہے ساجہ آجا 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 اوہ جانے والے آجا اوہ جانے والے آجا کڑ پانے والے آجا کڑ پانے والے آجا 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 اوہ جانے والے آجا اصل میں میں جا تو کہیں ہو رہا تھا لیکن اوہ جانے والے آجا آجا کی آواز سنکہ یہاں چلا ہے میں تو سٹیج کا ذکر کر رہی تھی اور جانے والے کو سٹیج پر بلا رہی تھی تو مجھ سے بھی ایکٹنگ شروع ہو گئے اچھے آپ جائیے پیتا جی آتے ہوں گے آپ کے پیتا جی تو نہیں آسکتے کیونکہ میں انہیں اپنے گھر پر چھوڑ کے آیا ہوں وہاں کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں ذرا میرے پیتا جی نے صرف ان کا صرف چالہان کر دیا ہے کس جرم میں مجھے آپ سے ملنے نہیں دیتی یہ کم ملی دو اچھے آپ جائیے مجھے سنجوکتا کا کیریکٹر یاد کرنا ہے سنجوکتا یہ پیتھوئی رات چوہان صاحب کو نہیں وہی سندر 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 نے تو ہماری جان کھالی میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کمبخت کا نام سندر کس نے رکھا ہے اس کا نام تو کچھ گیدار یا کچھ کالا بھوت وغیرہ ہونا تھا اور پھر یہ کہا کمازاکہ صاحب کہ اصلی ہیرو کے ہوتے ہوئے ایک نقلی ہیرو کام کرے آپ ایکٹنگ کریے گا ہے شا تو کس پدر سچے جذبات میں ڈوب کے کام ہوگا یہ ہی میں بھی سوچا کرتی ہوں سنو یہ ڈراما تمہارے پاس پورا ہے جی ہاں کیوں کچھ نہیں میں نے ہی سوچا کہ ہیرو کا پارٹ لکھ لیں تاکہ کبھی کام آئے ضرور دیکھئے اپنی ماتا جی سے کبھی ملوائیے ہاں ضرور ابھی چلو نا جانے کیا بات ہے ان سے ملنے کو بہت جی چاہتا ہے ضرور چاہتا ہوگا صاحب اور کیوں نے چاہے بہت شخصے کی کیوں اس دے کے تھوڑے عرصے کے بعد وہ آپ کی ساس ہو جائے ہٹیے چلتی ہیں مگر چلیں گے کیسے پتا جی جو آپ بالکل فکر نہ کریں مجھ پہ چھوڑ دیجے آپ لے آئیے تشریف پتا جی آ جائیں گے نہیں آئیں گے پتا جی کیوں گھبراتی ہے مگر جدی صاحب نے مجھ سے کہا کہ تشریف رکھئے آپ سے کہا اب میں نے کہا پہلے آپ گھنشام ہم کہتے ہیں کہ جد صاحب آدمی نہیں ہیں فریشتہ ہے فریشتہ میری بیٹیا ہاں بلکہ یہ کہنا چاہیے ہیرا ہے ہیرا اور ہنشام میں نے بھی چلتے وقت کہہ دیا کہ تھینک یو مینشن نوٹ میری بیٹیا سنا تم نے مجھ صاحب کی جہاں گیا وہ تھا ہاں جد صاحب بڑے ناراض ہیں اس لڑکے سے بڑے بہت ہافہ ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے صاحب صاحب کہہ دیا کہ آج سے باتھی ہیٹر میں اس کا آنا جانا بند گھنٹیا ہاں بیٹیا وہ تم نے وہ پاتھیات کر لیا وہ سنیوگتا کا سنیوگتا کا میری بیٹیا میری گھڑیا ہاں گنچیاں گنچیاں چلو چلو میری گھڑیا تم تو جا رہنا میں بھی آدم مگر پیتا جی مگر پیتا جی تیری امید پر جی رہا ہوں تو کہاں میرا دل کہہ رہا ہے تو ضرور ملے گا موسیقی 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 کی جاتی ہے بھئی ہمارا تماشا اچھا ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے کہ لو لیکن یہ پولیس انسپیکٹر کا فون ہے پولیس انسپیکٹر کا فون ہے ہاں الو 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 سید بدری پشاد بول رہی ہے کہ یہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں ہاں تو بدری پشاد ہے ہم پولیس انسپیکٹر بات کرتا ہے ہاں پولیس تو بارا چالان کیا ہے پولیس کا دیوار پر تم پوسٹر دے گا ہے تمہارا بابا جی کا دیوار تھا تم ابھی پورن چلے آؤ ادھار پولیس ٹیشن نہیں میں نے دروہن دینی مانگتا تم آئے گا نہیں تو ہاتھکڑی لے کے بھیجے گا آدم لوگ ادھر سے پورن آؤ جی 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 میں ابھی حاضر ہوا گانشاں گانشاں آم وہ پولیس کی دیوار پر کس نے پوسٹر چسپاں کر دیا پولیس کی دیوار پر آپ دو گئے ڈر ڈر اور بدری پشاد کبھی نہیں ہو سکتا چلو چلو گانشاں ڈینکیو میں انسان نوٹ چلی چلی یہ آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں لائیے میں سب ٹھیک کر دوں تکلیف تو آگل مجھے تو بڑا آنند آدھا رہا ہے اچھا بتا آج کہون آ رہا ہے میں کیے جانوں تو چپکا کھڑا لے وہ یہاں بیٹھے گی کون تو بتا کون میں کیا جانوں پھر کیوں بول رہا ہے پاگل کہیں کھا وہ یہاں بیٹھے گی میں اس کو گلے سے لگاؤں گی خوب پیار کروں گی کس کو تو بتا کس کو مہ مہ بیٹھے جیتی رہا ماتا جی بہو پسند ہے اس پگلی کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ لڑکی لڑکی سے کس طرح شادی کر سکتی ہے ماتا جی یہ لڑکی آپ کی ساری واری نہیں پہنتی بس کوٹ پتلونی پہنتی ہے ہاں بیٹی اب سوچتی ہوں کہ اس کو لڑکا ہی پکاروں تو تو میری بیٹی بن گئی کہیں تجھ کو بھی لڑکا بن رہے کا شوق تو نہیں ہے جی نہیں ماتا جی آپ کو دیکھنے کو بہت جی چاہتا تھا پگلی بیٹی کا دل نہیں چاہے گا اور کس کا دل چاہے گا تیرت میری بیٹی کے لیے اب تک کچھ لایا نہیں کہاں ہیں سب چیزیں سارییں نہ ہو تو میں بھیج دوں یہ مجھ سے بھی چوٹے شروع ہو گئے آپی سے سیکھیں آؤ بیٹی دیکھا کون آیا پھر میرا مکھڑا ہوا دیکھتا ہے جا چائے والے لیا آؤ بیٹی آؤ پیٹھو تیرت آج تو پیتا جی پانچ شے بج آئیں گے امید تو یہی ہے شاید آج جلدی آج کیا بکتے ہو بکتا ہوں تیلی فون کروں تم تو بڑے اچھے آدمی ہوں تو تمہارے سامنے اتنے چھوٹے سے تھے ایسا تم کر سکتے ہو ذرا پیتا جی کا خیال رکھ نا اچھا جائیے بیٹی یہ لے یہ بھی لے اچھا لے یہ کھا بیٹی روز یہاں آ جایا کر بلکہ یہاں رہنے چلیا وہاں کیوں رہتی ہے اچھا یہ کھا ارے تو نے گلے میں کچھ نہیں پہنا جی میں بھول گئی اچھا اچھا یہاں میرا ہار پہن عجیب تری مایا ہے بھگوان ایسے محبت کر رہی ہیں جیسے انہی کی بیٹی ہو تیرے گلے میں کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے جیسے تیرے ہی لیے بنایا گیا تھا بہوہیا جی ساوہ گئے ہٹاو یار ہٹاو نہیں آگئے مذاق نہ کیا کرو آپ ہر بات مذاق کہتے ہیں کیا میری کوپڑی کو بال نہیں رکھوائیے گا تم یہاں سے جاؤ اچھی بات ہے اپے مہاں ڈالا پتا جی مجھے بخار ہے بخار ہے اندر تو گرمی ہوگی پتا جی آپ یہاں بھار ہوا میں ترشیف رکھئے بخار میں ہوا چا بکتا ہے آج کل بخار میں دوائی پیچھے یا نہ پیچھے مگر ہوا کھانے کی بہت سک ضرورت ہے تازی ہوا ہوا بیٹھے بڑا داکتر بنا ہے مجھے سردی لگ رہی ہے تو تو آپ یہاں بیٹھیں میں رضائی وغیرہ سب لے کے آتا ہوں آخر بات کیا ہے تو مجھے اندر کیوں نہیں جانے دیتا ہے جی وہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ خان بہدر بابو صاحب ہے نا بابو صاحب ان کی بی بی صاحبہ ترشیف لائی ہیں اور وہ آپ سے پردہ کرتی ہیں تو ایسا کیوں نہیں کہتا ہے میں کہتا رہا ہوں بیٹی کو آسیز دو جی تھی رہا بابو جی میرے ساتھ آؤ آجو میں ڈاکٹر صاحب کو لے ہوں آپ کو بخار تیز ہوگی میرے ساتھ آؤ مانتا جی آپ کو بھی ساتھ آؤ بابو آو بیٹی آؤ آخر کیوں اپنیوں میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہو اب ان گھرانوں میں تھیتر کی ناچنے والیاں آئیں کچھ پاگل ہو گئے ہو یا میری ناک کٹوانا چاہتے ہو مانتا جی نے بلوایا تھا ہی نے سب کان کھول کر سن لو آئندہ یہ لڑکی اس گھر میں آئی یا تم اس سے ملے تو اچھا نہ ہوگا تمہاری ماں پاگل ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تم بھی پاگل ہو گئے ہو جا تیرت کے ساتھ ابھی اسے اپنے گھر بجوا دے تیرت کو ان کا گھر نہیں مالوں ہے میں چھوڑا نہیں تیرت کے ساتھ بجوا دے بہت اچھا کیا دیکھ رہے ہیں آپ اپنی سیٹ سیٹ نہیں ہے سیٹ نہیں ہے جی نہیں ایک مہینے سے ریزرب سے کر رکھی ہے ہاں 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 تھی لیکن اب نہیں ہے کیا مانی؟ مانی وانی ہے آپ جد صاحب سے پوچھے جد صاحب سے؟ جی ہاں تشریف لے جائیے دروازہ اس طرف کو ہے اچھا پر میں تو ہو گیا راجہ صاحب پریمپور جی ہاں تم کیا ہوئے؟ راجہ صاحب میں ہوں پریمپور کا سیکریٹری بہت اچھے اور تم؟ راجہ صاحب کا اے ڈی سی بلکل ٹھیک اچھا اب تم سے کوئی پوچھے کہ پریمپور کی ریاست کہا ہے تو کیا کہوں گا؟ حسنگر کے بلکل قریب ہے بھائی واہ اچھا راجہ صاحب پریمپور کے نام میں سیٹا ریزرب کرا جی جی ہاں جائی گھنجام تم ابھی تک پھولی سنتے ہو غور نہیں ہے راجہ صاحب آنے والے صاحب ابھی کافی دے رہے ہیں کافی بھی نہیں اور چائے بھی نہیں تم راجہوں کی طرف سے بلکل نہ واقف ہو گھنجام نہ جانے وہ کب آدم کے لو آگئے لو آگئے آگئے جھگو آدب کی جگہ ہے چھوڑا تشریف رکھے حضور پی تشریف رکھے اللہ اے پولیسوا کیا بکتی ہے تم لوگ جب بردستی ہمارے دھروالے کو پکڑ لائے اس کا کچھ قصور نہیں ہے جا جا منا قصور والا لے کے آئی ہے تب ہم جات ہی دروگا جی سے پھریاد کریں جا جا کہے دے دروگا جی سے دیکھوں گا کیا ہوتا ہے اچھا یاد رکھا بک چوئی بلہ چھنگ گئی ہے بابو دروگا جی کانک سور پہ دھر لے سنیاں مو بابو دروگا جی کانک سور پہ دھر لے سنیاں مو بابو دروگا جی نہ کئی کا نوکر نہ کئی کا چاکر نہ سنیاں مو را چور مدھرا کا ماتا سڑکیا پہ سوطا سنیاں کو دھر لے مور مدھرا کا ماتا سڑکیا پہ سوطا سنیاں کو دھر لے مور بابو دروگا جی ہو بابو دروگا جی کانک سور پہ دھر لے سنیاں مو بابو دروگا جی بالی او مریہ بیتت جائے بالی او مریہ بیتت جائے نہ ہی پرت مائی کا چین نہ ہی پرت مائی کا چین چھتیاں ہوں دھک دھک بھنباں کے بلماں سنیاں کو دھئی دو مور چھتیاں ہوں دھک دھک بھنباں کے بلماں سنیاں کو دھئی دو مور بابو دروگا جی ہوئے بابو دروگا جی کانک سور پہ دھر لے سنیاں مو بابو دروگا جی پانچ روپیا دروگا کو دھئی ہوں دس دے ہوں کوتوار بابو در مور بابو دروگا جی بابو دروگا جی بابو دروگا جی سنیاں کو لے ہوں چھتیاں بابو دروگا جی بابو دروگا جی سنیاں کو لے ہوں چھتیاں بابو دروگا جی ہوئے بابو دروگا جی کانک سور پہ دھر لے سنیاں مو بابو دروگا جی ہوئے بابو دروگا جی بابو دروگا جی ہم کرتے ہیں گرے گا پردہ گرے گا پردہ نہیں گرے گا پردا نہیں گرے گا گھنج اام پردا نہیں گرے گا تشیف بک��ئے معزز ناظرین آج شب کا تماشا تیسرے ڈراب کے بعد ختم کیا جائے گا اور کل شب کو اس کمپنی کا مشہور و معروف تماشا پتھوی رات چوہان آپ لوگوں کی خطبت نے پیش کیا جائے گا جس میں ہماری کمپنی کے مشہور و معروف ہیروین مس شامہ سنجوکتا کا پارٹ نہیت حسن خوبی کے ساتھ عدا کریں گی کمپنی آج آپ کام صاحبان کی تشریف آوری کا تہہ دل سے شکری عدا کرتی کہاں ہے وہ روک جی کا بچہ کتنے غریب ہو کر آتے ہیں کہتے ہیں ہم بوکھے مر رہے ہیں ہمیں نوکر رکھ لو رکھ لیا نوکر کر لیے سواریس کہہ کر بھی دے دی اب تماشی کے بعد غیب اب یہ کرکٹر جیچن کا کون کرے گا تم یا میں یا میرا باپ وہ یہ اپنے دل میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بینا تماشا بت ہو جائے گا گھنشیام تم نے اس کے لئے شفارش کی تھی جیچن کی چیارکٹر بھی تم کرو میں؟ ہاں نہیں تو کیا میں؟ جی ہاں اچھا اچھا اس کیارکٹر کو میں کروں گا گھنشیام تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے نہ آنے سے میرا تماشا بند ہو جائے گا ارے گھنشیام میں نے بھی تھیاتر لائن میں گھاس نہیں چھیلیے لاؤ جیچن کے کپڑے میں جیچن بنوں گا سندرہ نہیں آیا جہاں پرتھے کے پار کون کرے گا کیا ہوگا کیا ہوگا ? کیا ہوگا ناوجود نہیں Geez سندرہ نہیں آیا تو پرتھے راج کا کام کو guھن کرے گا گھنشیام کبھیجوام نہیں آیا کیا ، آنے موجودہ نہیں آیا تم سارا دن بیٹھ کر کیا بڑکہ شاہ recorded اس کے معنی یہ ہوئے کہ پرثیراج کا پاس بھی میں کروں آچھا میں کروں گا لیکن پرثیراج اور جائچن کا تو آنا سامنا ہوتا ہے آمنا سامنا ہوتا ہے تو ہونے دو پرثیراج کا کام تم کرلو مجھے گھوڑے پر بیٹھنا نہیں آتا گھوڑے پر بیٹھنا نہیں آتا تو تم دھدے پر بیٹھو تم کرلو پرثیراج شکا ملک میں تو پرومٹر ہوں نا پرومٹر ہوں ہے گنشیام تم تو مجھے تباہ کر دوگے گنشام یہ آج کل کے لونڈے گلیوں میں مارے مارے پھرتے ہیں ان کو بلاو ان کو ہیرو بناو ان کو ہزاروں روپوں کی پبلی سیٹی تو زیادہ سا نام ہو گیا تو دماغ چوتھے آسمان پر چڑ جاتا ہے گنشام ان گھدوں سے کہو کہ ہیرو بنانے والے اپنے باپ کو تو یاد رکھو گنشام مینیجر بنے آئے ہیں سندر آ گیا کیا ہوا سندر آ گیا بلا اس بدتمیز کو یہاں بھی مت بلایئے تماشا ختم ہو جانے بھیجئے اس کے بعد اچھی بات ہے گنشام تماشا ختم ہونے پر میں اس کی خبر لوں گا مستخون پی جاؤں گا چلو اندر چلو پر جا اٹھاو چلو جب بھی کرو منشی جی چلیے اندر چلیے اب راجہ آ گئے پتھی راج چوہان نہیں آیا ہاں 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 ہم نے ہی اس کو نہیں بلایا تھا جاؤ اس کی جگہ پر اس کا پتلا رکھ دو کیوں گنشام بھائی پرماتما کے لئے مجھے چھوڑ دیں پرتھرات چوہان کا مجھے کریکٹر کرنا چبت پرتھرات چوہان کا بچہ ہاں اسے وہیں رکھو گنشام یہ کون ہے یہ سندر نہیں ہے موسیقی میرے دولی کو لائے کہار میرے دولی کو لائے کہار میرے دولی کو لائے کہار میرے جیبن کا پہلا سنگار میری سکھیوں کو ہوگا ملار ہاں 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 میری سکھیوں کو ہوگا ملار ہاں 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 میرا میکہ ہویا سسرار میرا میکہ ہویا سسرار موسیقی 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 مجھے دونوں طرف کا حیال ہاں 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 مجھے دونوں طرف کا حیال ہاں 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 میرا میں کا خویا سوسرا میرا میں کا خویا سوسرا میرے دھوپن کا پیالا چل کے میرے سر سے چھتاں ڈھل کے میرے سار سے چھتاں ڈھل کے میرے ساجن تم مجھ کو سنبھار ہاں ہاں میرے ساجن تم مجھ کو سنبھار ہاں ہاں میرا میں کا خویا سوسرا ہاں ہاں میرا میں کا خویا سوسرا مجھے دونوں طرف کا حیال ہاں 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 مجھے دونوں طرف کا حیال ہاں ہاں میرا میں کا خویا سوسرا ہاں میرا میں کا خویا سوسرا موسیقی موسیقی گنشام یہ تو جج صاحب کا لرکا ہے گنشام پردہ گراؤ پردہ گراؤ گنشام آج میں تم دونوں کو کتل کروں گا گنشام ہم سب سمجھتے ہیں چپ رہو آج تم دونوں کو کت کر دوں گا گنشام پردہ گراؤ گنشام گنشام پردہ گراؤ موسیقی 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 پردہ تو اٹھ گیا لیکن تمہاری نظر پر جو پردہ پڑا ہے وہ میں آج اٹھانے آیا ہوں جی میں سمجھی نہیں میں یہی سمجھانے آیا ہوں کہ تم کون ہو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو تمہارا پیشہ کیا ہے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے مجھے کیا ضرورت ہے ان چیزوں پر غور کرنے کی محنت کرتی ہوں اور شریفوں کی طرح زندگی بسر کرتی ہوں ایک ایکٹریس کی زندگی اور شریفوں کی طرح ہے کیوں کیا ایکٹریسیں شریف گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی شریف گھرانے سے تعلق ایکٹریسز رکھ سکتی ہیں لیکن ان کی زندگی شرافت کی زندگی ہو یہ میں ماننے کو تیار نہیں دیکھئے میں آپ کی شریفتی کو ماتا جی کہہ چکی ہوں اس رشتے سے آپ میرے پتا ہوتے ہیں مجھے اس بات پر آمادہ نہ کیجئے کہ میری زبان سے کوئی سخت جملہ نکلے اور آپ کی بیزتی ہو بیزتی اب اس سے زیادہ اور کیا بیزتی ہوگی کہ میرا لڑکا اسٹیج پر ناچے جس سے جبنا پرشاد کا لڑکا ایک اسٹیج کی ایکٹریس سے محبت کرے آپ نے تو شاید ولایت میں تعلیم حاصل کی ہے جد صاحب آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے اگر ایک لڑکی آپ کے لڑکے سے سچی محبت کرے ہاں وہ کوئی بھی ہو سچی محبت اور تم لوگوں میں اسٹیج پر ناچنے والی لڑکیوں میں ان لڑکیوں میں جن کی آگ کا پانی مر چکا ہے جو ہزاروں نوجوانوں کو پاگل بنا کر اپنا پیٹ پالتی ہیں کیا عزت ہے تمہاری کیا عبرو ہے تمہاری میری کوئی عزت نہیں کوئی عبرو نہیں بے شک کمخواب میں تھاٹ کا پیون نہیں لگ سکتا اگر آج جوانی کے جوش میں تم نے اسے اپنا بھی لیا تو یاد اٹھ رہا ہے جس دن اسے ہوش آئے گا اس دن وہ تمہیں اسی طرح دودھکارے گا جیسے میں آج دودھکار رہا ہوں ججی صاحب آپ صرف میری لڑکی کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں لیکن آپ کے صاحب زادے نے کیا گل کھلائے ہیں وہ اگر کسی دوسرے کا لڑکہ ہوتا تو میں اس سے پوچھتا ماف کیجئے گا بدے برشات جی تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سبقصور میرے لڑکے کا ہے اور تمہاری لڑکی کا کوئی قصور نہیں قصور دونوں کا لیکن میری لڑکی کا کم چلو چلو اندر چلو جاؤ ہاں اور آپ کے لڑکے کا زیادہ کس نے اس شریف زادے سے کہا تھا کہ وہ روش سیٹر دیکھے اور اسٹیج پر آپ کے پھولوں کے ہار پہنا ہے ہاں اور اس دن آپ کی شرافت کہاں گئی تھی جس دن آپ نے مجھے کھانے پر بلایا تھا ماف کیجئے گا گستا کی ماف کیوں گھنشام وہ دعوت میں نے اپنی پاگل بی بی کے کہنے سے کی تھی ورنہ میں اور تم جیسر کو بلاتا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی دعوت خمول کرتا پاگل بی بی کے کہنے سے آپ کسی کا خون کر دیجئے دیکھوں آپ بڑی جچ صاحبیں فانسی سے بچ جائیں گے ماف دیجئے گا میں تم سے بحث کرنا نہیں چاہتا آپ مجھ سے بحث کر بھی نہیں سکتے تو مستا کی ماف بدی بشاد ہوش میں آؤ ہوش میں تم بس سے باتیں کر رہے ہو جی یہ تھیٹر یہاں سے بکر جائے گا ابھی تک میں زبان سے سمجھاتا رہا کہ تم قریب ہو اب معلوم ہو جائے گا کہ مجھ سے بحث کرنے کا کیا نتیجہ ہے مگر حضور میری عرص تو سنیئے میں آپ سے یہ عرص کرنا ہوں کہ میں آپ سے یہ میں وہ تھیٹر بند تھیٹر بند کروا کہ ہے گنشیام وہ اپنے نئے ڈراما کا کیا ہوگا اب تو نئے ڈراما جیلی میں ہوگا ہاں دہلی میں تو دہلی میں سیر جی دہلی میں نہیں جیل میں جیل میں جیل میں گنشیام ابھی سے جیل میں کیا کرنا ہے چلو اپنا کام کرو میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں جو کچھ تیرے دل کی حالت ہے بیٹا مگر تجھے بھول جانا پڑے گا اگر میں تیار بھی ہو جاؤں تو تیرے شادی بابو کے ساتھ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک بڑے گھر کا لڑکا ہے اس لیے ہاں بیٹا یہ میں وعدہ کرتا ہوں اور جس کو جی چاہے پسند کر لے میں شادی کر دینے کو تیار ہوں پتا جی اس زندگی کی چھوٹی سی دنیا میں صرف ایک بار چیز پسند کی جاتی ہے لیکن بیٹی پسند آ جانے کے بعد اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ چیز کسی قیمت پر بھی خریدی نہیں جا سکتی تو خریدار اسی قسم کی دوسری چیز خرید سکتا ہے خریدار خریدار میں فرق ہوا کرتا ہے میں ان خریداروں میں سے ہوں لوں گی تو اپنے پسند کی چیز ورنہ مجھے کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے آخر آپ مجھے یہ زندگی میں کیوں لائے جب یہ زندگی بری سمجھی جاتی ہے تو مجھے ایکٹریس کیوں بنایا بیٹا یہ زندگی بری تو نہیں ہے اس سے بری اور کیا ہوگی میرے پاس روپیا ہے مجھے شعرت حاصل ہے بڑے بڑے لوگ مجھ سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی شادی کے سمیں مجھے برا سمجھا جاتا ہے آخر کیوں کیوں میں نے کیا باپ کیا ہے میں جانتا ہوں بیٹا کہ تگنگا کی لہوں کے سمان پویت رہے مگر پھر بھی یہ دنیا والے آپ نے مجھے پالا ہے میری پرورش کی ہے میرے سر پہ ہاتھ رکے کہہ دید یہ اگر آپ کی کوئی لڑکی ہوتی تو کیا آپ اسے اس زندگی میں لاتے تو فرض کر لیجئے وہ بیٹی آپ کی ہوتی آپ کسی سٹیج کے مالک ہوتے اسے ایکٹریس بنا دیتے تو پھر اس میں اس لڑکی کا کیا قصور تھا میں اس زندگی میں رہ کر بھی اس کا ایکٹریس ہونا پسند نہیں کرتا یہ اس کے باپ کا قصور ہے تو باپ کے قصور کی سجا بیٹی بھکتے یہ کہاں کا قانون ہے آپ تو جلج ہیں پتا جی بھگتنی پلکتی ہے ایسے تو سیکلوں بے گناہوں کا پھانسی ہو جاتی بکواس بن کر میں اس زندگی میں تیری اس سے شادی نہیں ہونے دوں گا کسی اچھے گھرانے کی لڑکی کو پسند کر میں تیری اس سے شادی کرا دوں گا اچھے گھرانے کی لڑکی اچھے گھرانے کی لڑکیاں دن بھر کیا کیا کرتی ہیں رنگ بھرانگی ساریاں لپسٹک پاوڈر روز اور شام کو کلب میں ڈانس آج اس کے ساتھ اور کلوس کے ساتھ تو اس میں کیا حرج ہے اسٹیج کے ڈانس میں اور کلب کے ڈانس میں زمین آسمان کا فرق ہے جہاں فرق صرف اتنا ہے کہ اسٹیج پر ایکٹریس اپنا پیٹ پالنے کے لیے نازتی ہے اور کلب میں ڈالکیاں اپنے حسن کی نمائز کے لیے بطمیز کہیں کا تو کسی تھیتر والے کی اولاد معلوم ہوتا ہے اگر میرا بیٹا ہوتا تو ایسی باتیں مجھ سے نہ نکالتا کیا کہا آپ نے میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں جواب دیجئے میں آپ کا بیٹا ہوں یا نہیں نہیں کیا تُو نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ تیری ماں تجھے بیٹی کیوں کہتی ہے ایک زمانہ تھا جب میرے ایک بیٹی تھی وہ کھو گئی صدمے سے میری بیوی کا دماغ خراب ہو گیا ہم نے تجھے پالا تیری پرورش کی تجھے لکھایا پڑھایا کیا اسی دن کے لیے بابو کہ تُو ایسی باتیں کرے اس گھر میں رہنے کا مجھے کوئی ادھکار نہیں ہے پتا جی میں جاتا ہوں بابو بابو اگر تجھے میرا خیال نہیں ہے تو کچھ اس کا خیال کر جس کو تُو ماں کہتا ہے ماں وہ اس صدمے سے مر جائے گی سنا وہ اس صدمے سے مر جائے گی بججہ بابو بججہ مجھے چھڑائی ہے آئے تُم سے دنیا آخری آس ٹوٹی جاتی ہے آخری آس ٹوٹی جاتی ہے تُم سے دنیا تُم سے دنیا مجھے چھلاتی ہے آئے تُم سے دنیا کیا کرو آئے میں کدھر جاؤں کیا کرو آئے میں کدھر جاؤں مجھے چھڑائی ہے سانس بھی آہ ہا بن کے آہ ہی ہے آئے سانس بھی آہ سانس بھی آہ ہا بن کے آہ ہی ہے ہا اے تُم سے دنیا موسیقی 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 کو کیا بگانا ہے میرے دل کو یہ کیوں دکھاتی ہے آئے میرے دل کو میرے دل کو یہ کیوں دکھاتی ہے موسیقی شامہ دنیا والوں سے ہمیں کیا سا رکار ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی الگ نہیں کر سکتا چلے جائیے یہاں سے چلے جائیے میں آپ سے نہیں ملنا چاہتی کیا جد صاحب کے بعد آپ بھی مجھے گانیاں دینے آئے کیا یہ ہی میری زندگی ہے کہ سب لوگ مجھے برا بھلا کہے چلے جائیے یہاں سے تم یہ کیا کہہ رہی ہو شامہ کیا میں نے تمہیں کبھی برا کہا ہے تمہیں مجھ سے یہی امید تھی حضور میں ایک ایکٹریس ہوں اور آپ ایک جد صاحب کے لڑکے بھلا میرا اور آپ کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے مگر یہ جد صاحب کا غصہ مجھ پہ کیوں ہوتا رہی ہو میں اگر تمہیں برا سمجھتا تو تم سے محبت ہی کیوں کرتا سب یہی کہتے ہیں پھر بھی ہمیں برا سمجھا جاتا ہے مہربانی کر کے آپ یہاں سے ترشیف لے جائیے اچھی بات ہے اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو میں چلا جاتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو مگر میں ایک امید لے کے آیا تھا کہ شاید آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ میں جد صاحب کا بیٹا نہیں کیا آپ جد صاحب کی لڑکے نہیں ہیں جی نہیں سنیے کیا ہے تو کیا واقعی آپ جد صاحب کی لڑکے نہیں ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں تو آپ کو بھی سن کے خوشی ہوگی کہ میں سیج جی کی لڑکی نہیں ہوں تب آپ کس کی لڑکی ہیں یہ ذرا ٹیرہا سوال ہے بہر ہر میں سیج جی کی لڑکی نہیں ہوں اچھا آپ کس کی لڑکے ہیں یہ بھی اتنا ہی ٹیرہا سوال ہے قصہ ختم ہو گیا کیا ہوا میری بھی وہی حال ہے جو آپ کی نہ اس دنیا میں میرا کوئی ہے نہ آپ کا سیوائے ایک دوسرے کے آپ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں رکھ سکتی خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانی ایک دو اسے کہاں لیا جا رہا ہے وہ بیٹا یہ جج صاحب کی کچری وچری نہیں ہے سمجھے یہ سیتھ بدری پرشاک کا مکان ہے اب آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے نہ یہ آپ کی لڑکی ہے نہ جج صاحب کی لڑکا آپ تاہمیں سیل جائیے یہ چک میں کسی اور کو دینا ارے میں تمہارے باپ کے برابر ہوں ابھی لونڈے ہو لونڈے بابو جی یہ واقعی جج صاحب کی لڑکے نہیں ہیں تو چپ رہے آپ کے ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو میرا یقین نہیں آتا تو جا کے جج صاحب سے پوچھے جی سمجھئے جج صاحب کے بیٹے کس لیے نہیں ہیں صرف اس لیے کہ تجھے بھگا لے جائیں اور تیری زندگی تباہ و برباد کریں آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا ہے آپ جج صاحب سے پوچھے تو دی چپ رہو جج صاحب کے مکان پر ہم تھوکنے تک نہیں جائیں گے نکل جاؤ میری مکان سے ہم کہتے ہیں نکل جاؤ میں اس مکان سے نکلنے کے لیے ہرگز تیار نہیں جب تک کہ شامہ میرے ساتھ نہ جائے بھول جاؤ شامہ کو چھوڑ دو اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ دا دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے چھوڑ دے ہاتھ چھوڑ دے میں کہتا ہوں چھوڑ دے ماں شامہ میری بیٹی کہاں ہے کہاں ہے میری بیٹی ابھی آ جائے گی ابھی راؤ میں کچھ نہیں جانتی میری شامہ کہاں ہے ابھی آ جائے گی شامہ 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 تیرا تیرا جج صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بہت بڑے صدمے کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا جی جی ویسا ہی صدمہ ان کو پھر پہنچا ہے جی سرکار بابو بھئیہ کا کہیں پتہ نہیں ساپ بابو بھئیہ نہیں ملتا ہے ہلو کہیں بابو کا پتہ چلا نہیں کہیں نہیں بہت اچھا جج صاحب مریضہ ہوش میں آ رہی ہیں لیکن ہوش میں آنے کے بعد ان کی نظروں کے سامنے ان کی لڑکے کا موجود ہونا بہت ضروری ہے بہت اچھا ڈاک تھا مریضا 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 جیہاں اب تک کوئی پتہ نہیں چلا ان کو ہوش آ رہا ہے چل دی کوئی انتظام کیجئے میری بیوی کی زندگی کا سوال ہے جیہاں آج ہی کیا کہا شبہ جیہاں شبہ ہے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ وہ اس ایکٹریس کے چکر میں پھسا ہے ہو سکتا ہے کہ بدری پرشاد کے مکان پر ہو شکریہ شکریہ اب سو جائیے ورنہ تکلیف بڑھ جائے گی آپ تکلیف کو خیال نہ کریں بس یوں ہی بیٹھی رہی ہے آرام ہی آرام ہے آپ کو میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی مجھے بڑی ندامت ہے پتہ جی نے بہت برا کیا پتہ جی نے کچھ برا نہیں کیا بہت اچھا کیا یہ کھلم کھلہ باتیں ہو رہی ہیں پھر کسی کی چوری نہیں ہے ہٹیے گنشاں 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 میں پاگل ہو جاؤں گا اسے مار کر تو میں اور مصیبت میں پڑ گیا گنشاں دیکھو 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 کیا غزب ہو رہا ہے یہ میرے گھر میں لیلہ مجھنو کے ڈرامے کیوں کھلے جا رہی ہیں گنشاں دیکھو تو دیکھو گنشاں دیکھو آپ کر بھی کیا سکتے ہیں ہاں کیا آپ کا ہاتھ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا برف کی سیل رکھی ہو جو دلد ماغ کو ٹھنڈا پہنچا رہی ہے نہیں نہیں ایسے ہی رکھی رہی یعنی تکلیف بڑھ جائی ہے واہ بے بے غیرت گنشاں میں اسے ابھی گھر سے نکال دیتا ہوں چاہے کچھ ہو جائے سوچ لیجئے جج کا لڑکا ہے آہاں تو جج کا لڑکا ہے تو جج کا لڑکا آہاں ہے تو جج کا لڑکا کاش میں تمام عمر اسی طرح بیمار پڑا رہا ہوں اور تم میرے پلنگ کے قریب بیٹھ کے میری سیوا کیا کرو ہنشاں اب مجھے نہ رکنا نہیں تو میں کسی کا خون کر دوں گا پھر سوچ لیجئے جج کا لڑکا ہے آہاں جج کے باپ کا لڑکا کیوں نہ ہو آہاں یہ اپنے پاس رکھو میں آپ کو ذرا دوا نا کے پلا دوں پلاتی ہے ایسے تو زہر کی پوڑیا گھول کے پلا دیں چلو 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 کیا ہوا مجھے چککر آ رہا اور آنکھوں کے آگے انجھیرہ بھی ہے ہم پھر آ رہے ہیں چلو چلو ہم تمہیں گھر پر چھوڑ آتے ہیں موٹر پر گھر؟ جج صاحب کے یہاں چلو بیٹا میرے تو کوئی گھر نہیں تو سڑک پہ مرونا یہاں کیا ہے ہن ہم تو جیئیں گے بھی یہاں ہم اور مریں گے بھی یہاں ہم تو تو نے کیا میرا گھر کوئی مرحق سمجھ رکھا ہے ہم پتا جی ہم انہیں ایسی حالت میں تو نہ نکالیے چلو چلو بھاگو یہاں سے ہم سنیے ہاں میں آخری بار کہتا ہوں ہم کہ میں اس گھنٹے نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا گھنچام گھنچام یہ تو مجھے کوئی مچھر کی اولاد معلوم ہوتا ہے لاکھ خوڑاؤ لیکن بھنا کر وہیں بہر جاتا ہے ہم آپ کی گرفتاری کا وارانٹ ہے کس ضرم ہے اس ضرم ہے کہ تم میرے گھر میں گھوسائے ہو اور نکالے نکلتے نہیں آپ کی بھی گرفتاری کا وارانٹ ہے ہاں آپ میری میں نے کونسا جنگ کیا میں نے کیا کیا بھائی آپ کچھ کہو کچھ نہیں کیا آپ نے میں سب کچھ کہتا ہوں آپ نے میرا سر پڑا اس لئے پولیس آگئی آپ کو پکڑے لیے جائے گھانچام گھانچام چلو خوش ہوں اپنی گرفتاری سے یہ بالا تو گھر سے چلی جی ہے نسبتی صاحب یہاں سے تو چلی جیل خانے میں ہمارا آپ کا ساتھ خوب رہ گا لا یہاں چلو چپ رہا ہو چلو بابو جی بابو جی بابو جی دیکھ لیا تُو نے اسی دن کے لئے منع کر رہا تھا کہ نہ مل اس سے مجھے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے اب میری سمجھ میں آ گیا اب تیری سمجھ میں آ گیا جب سیٹ بدری پشات کی عزت خاک میں مل گئی میں معافی چاہتی ہوں کہتی جی کہ آپ نے مجھے معاف کیا کہتی جی کہ آپ نے مجھے معاف کیا جاؤ معاف کر دیا بابو جی یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب میں ان سے کبھی نہ ملوں گی کھاو میری سر کی قسم میں اس لائق نہیں کہ آپ کے سر کی قسم کھاؤں مگر آپ کے چرنوں کی قسم کھا کے کرتی ہوں بیٹا شامہ شامہ کہاں جا رہی ہے شامہ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں مگر شامہ اس میں میرا کیا خصور ہے خصور کسی کا بھی نہیں خصور میرا ہے ایسی باتیں نہ کرو شامہ میں ایسی باتیں کروں گی بس آپ سمجھ دیجئے کہ شامہ آپ کے لئے مر چکی ہے پاگل کو نیچ باتیں نہ کرو شامہ آپ مجھے پاگل ہی سبت کی میرا پیچھا چھوڑ دیجئے آپ نے مجھے پاگل بنا رکھا ہے آپ کی وجہ سے میرے بابو جی جیل میں بن ہے اور پھر بھی آپ جاتے ہیں کہ میں آپ سے ملوں میں نہیں ملنا چاہتی آپ سے سرکار میں شامہ آپ سے ملنا چاہتی ہوں اسے اس گھر میں کس نے آنے دیا نکال دو اس کو یہاں سے سرکار میں نے بہت منع کیا وہ حضور سے بغیر ملے نہیں جائیں گے اچھا آپ کو سمجھنے کی کوشش کر اور اب بھی ہوش میں آ میں ہوش میں آ چکی ہوں میں ہوش میں آ چکی ہوں جج صاحب اور اب صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ اب میں کبھی آپ کی لڑکے سے نہ ملوں گی اب دماغ ٹھکانے آ گیا چھوکری اس وقت کیا ہوگا تھا جب میں تیرے گھر تجھے سمجھانے آیا تھا اب دیکھ لیا تو نے میری ہی غلطی تھی میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اور آپ سے بھیک مانگتی ہوں کہ میرے بابو جی کو چھڑوا دیجی میں تم سے بھیک مانگتا ہوں شامہ کو بھول جاؤ کہ وہ میری عورت کی زندگی تباہ کرتے ہو یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو لیکن مجبوری ہے میں آپ کی مجبوریاں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں آئندہ شامہ سے ملنے کوشش نہ کروں میں آپ سے باعدہ کرتا ہوں بھگوان سلامت رکھیں جیو گریٹا بیٹا کیوں کیا ہوا کچھ ہی نہ جانے کیوں آج آپ کے بیٹا کہنے سے میرا جی بھرایا آپ جیسا چاہتے ہیں ایسا ہی ہوگا بابو جی بابو جی پھر کہو بابو جی کتنا بھلا معلوم ہوتا میرا بھی ایک بیٹا تھا تمہاری گزم آج اتنا ہی بڑا ہوتا جتنا ہی تم لیکن تقدیل میں چین لیا آپ نہیں مانتے تو میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی بھگوان آپ کا بھلا کرے بک چکی جو کچھ بکنا ہے اب جا اور آئندہ ہے اس گھر میں آنے کی کبھی ہمت تک کرنا ہلو میں ہوں جمنا برشاد شکریہ میرا لڑکا مجھے مل گیا بادری برشاد کو چھڑوا دیجئے تھینک یو بابو آو گھٹا جلدی آؤ تمہاری ماتاچی کی حالت بہت خراب ہے اسی لئے آئے ہوں شامہ کہاں ہے پیچانہ نہیں ماتا جی مجھے پاگل بنا رہے ہو شامہ کہاں ہے ماتا جی مجھے آپ نے پہچانہ نہیں میں شامہ آپ کے سامنے ہوں اب کیا کیا جائے ڈاکٹر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے چچ ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک صدمہ پہنچنے کے بعد اگر اسی قسم کا دوسرا صدمہ پہنچنے تو اکثر دماغ ٹھیک ہو جایا کرتا ہے آپ ٹھیک کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اسی وجہ سے انہیں اپنے لڑکی کی یاد آتی رہتی ہے لڑکی کا انتظام کرنا ہوگا آج کتنے برس ہو گئے لڑکی کھو گئی جب بچپن میں نہ ملی تو اب میں کہاں سے لاؤں شامہ کو انہوں نے ایک دفعہ اپنے بیٹی کہا تھا اور بلکل بیٹی کی طرح سے محبت کرتی تھی اگر شامہ کو ان کے سامنے پیش کیا جائے تو شاید کچھ اثر ہو وہ یہاں نہیں آئے گی انہوں نے کسی کو اپنی لڑکی کہا تھا جی ہاں ایک لڑکی کو انہوں نے اپنی بیٹی کہا تھا اور جب ملتی تھی تو گلے سے لگا کہ بیٹی شامہ بیٹی شامہ کرتی رہتی تھی تو بس ٹھیک ہے اسی کو بلا کر ان کے سامنے پیش کر دی جائے ڈاکٹر وہ یہاں نہیں آئے گی کبھی نہیں آئے گی آپ کوئی دوسرا علاج کیجئے جس قدر روپیہ خرچ ہوگا میں کرنے کو تیار ہوں جج صاحب روپیہ اور دوا دونوں چیزیں بیکار ہیں اس مرض کے لئے سب سے بڑی دوا وہ لڑکی ہے وہ لڑکی یہاں ضرور آئے گی آپ تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کی جان بچ جائے اور جب آپ کے ذمہ بات آئی تو پیچھے ہٹنے لگے کیا اس موقع پر یہ بات لازم ہے کہہ دیا کہ وہ لڑکی یہاں نہیں آئے گی وہ لڑکی یہاں ضرور آئے گی برسوں کی مہنت اور محبت کے اوپر آپ پانی نہیں پھیڑ سکتے یاد رکھئے کہ اگر وہ لڑکی یہاں نہ آئی تو اپنی بیوی کی موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے آپ اپنی زد کی وجہ سے کسی بچاری کی جان نہیں لے سکتے کس کی جان جس کو آپ نے شریع کے زندگی کہا ہے جیون ساتھی وہ لڑکی یہاں ضرور آئے گی شامہ شامہ کہاں ہے شامہ مانا 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 ملی ماتا مالک ماتا ہم بالک ہیں تیرے بودھوں میں تیری کھیلے انسان پنایا تیرے بودھوں میں تیری کھیلے انسان پنایا تیرے بودھوں میں تیری کھیلے ماتا ماتا میری ماتا غورت ماتا تیری مٹی چاندی سونا جنت پہ رہر گونہ آتا ہے اس پہ رونہ ماتا آتا ہے اس پہ رونہ اور روکہ تو کھلونا آتا ہے اس پہ رونہ اور روکہ تو کھلونا ماتا 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 میری ماتا بھارت ماتا تیری رکشہ کرنے والے تیری رکشہ کرنے والے ہمدیر میں مرنے والے مٹ مٹ کے بھرنے والے کم موک سے گرنے والے ماتا 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 میری ماتا بھارت ماتا مزدون نے جو کہتی اپنے لبوں سے سیچی اسے ملے نہ روٹی جل جوئے سکھتی جل جوئے سکھتی ماتا 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 مجھ سے ملنا چاہتی گھنچیاں گھنچیاں تو میں ان سے ملوں 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 فاغل ہو گئے ہو گھنچیاں ڈرہ اور بدری پرشاد کہ دوں گا کہ اچھا کیا سر پھوڑ دیا اس میں میرا کھیا کسور تھا کیوں میرا گھر میں گھوشا تھا آو آہ 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 گھنچیاں آور سنگھ لو اگر انہوں نے ڈانٹ مارٹ دیا تو کہ دوں گا کہ چور سمجھ کے مارا تھا اندھرے میں میرے گھر میں گھسا تھا کیوں کیوں ٹھیک ہے گنشیام چلو نمستے جیر صاحب نمستے بدری پشاہد تشیوہ کیا تشیوہ کیا آپ نے تکلیف کیوں کی میں خود حاضر ہونے والا تھا دیکھیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا معاف کیجئے گا اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا بدری پشاہد اس کو بھول جاؤ بھول جاؤ بھول گیا تینکیو مینچن نوٹ بدری پشاہد میں تمہارے پاس ایک ضروری کام سے حاضر ہوا ہوں فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں تم کو یاد ہوگا کہ میری بیوی نے تمہاری لڑکی کو بیٹی کہا تھا ہاں ہاں خوب یاد ہے فرمائیے انہیں حالی میں ایک دورہ پڑا تھا جس سے ان کا دماغ صحیح ہو گیا ہے پرماتمہ مبارک کرے لیکن بدری پشاہ ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس وقت تمہاری بیٹی کو ان کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا جائے کہ یہ لڑکی انہی کی ہے تو شاید ہے کہ دماغ صحیح رہے گا جج صاحب آپ تو مجھے تباہ کر دینے والے تھے یہ ایک ایسا انقلاب گستا جی مافو بدری پشاہ اب مجھے کیوں شرمنتہ کرتے ہو میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں حضور یہ آپ ان سے مدد نہیں مانگ رہے یہ تو مجھے ناچنے والی سے مدد مانگی جا رہی ہے جو بدنام ہے جو ضلیل ہے جس کا آپ کے گھر میں قدم رکھنا پاپ ہے شامہ تم کو ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے پرماتمہ کو بھی ایسی باتیں اچھی نہیں لگیں گی اب آپ کو پرماتمہ یاد آنے لگا اس وقت یار نہیں آیا تھا جب مجھے گالیاں دی تھی اور میرے بابو جی کو جیل میں بند کروا دیا تھا میں تم سے معافی چاہتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ میری بیوی کی جان بچا لو اب معافی مانگی جا رہی ہے جب کام پڑا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کام نکل جانے کے بعد آپ ہی گالیاں دیں گے ہمیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی بدل دوں گا آج جی آپ بڑے لوگ اپنی زندگی بدل دیں تو بھگوان خدا ہی کرنا چھوڑ دے خیر کوئی بات نہیں آج ایک تھیٹر والا جج صاحب کے کام آ رہا ہے آپ بھی کیا یاد کریں گے چلو بیٹا چلو کہاں ہے میری بیٹی یہ کیا ہے شامہ شامہ ماتا جی شامہ بیٹی اب میں تجھ کو کہیں نہ جانے دوں گی کہہ دے ہاں ہاں میری شامہ گنشام یہ تو میرے بابوہ کا فوتو ہے گنشام یہ فوتو یہاں کسے آیا بولو یہ فوتو یہاں کسے آیا یہاں ہو یہ فوتو کس کا ہے یہ تو ہماں باو ہویا کے بچپنے کا فوتو ہے باو ہویا کے بچپنے کا فوتو بابو جج صاحب کا لڑکا نہیں ہے کنچا یہ تو میرے بیٹے کا فوٹو ہے بتاؤ جج صاحب اس کو کہاں سے لائے تھے جی یہ تو میں آپ سے جاند بتاؤ جواب دو یہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ جج صاحب کا لڑکا نہیں ہے آپ سے کیا چھپانا ہے ایک زمانہ ہوا کہ جج صاحب کی بیٹی کھو گئی تھی اسی وجہ سے ان کی بیوی کا دماغ خراب ہو گیا تھا ڈاکٹروں کے مشورے سے یہ بچہ لا کے دیا گیا تاکہ ان کی جان بچ جائے یہ بچہ کہاں سے ملا تھا کم کے میلے میں سے کم کا میلہ میرا بیٹا گنچام میرا بیٹا مل گیا گنچام گنچام بیٹا 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 آخر تو مجھے مل گیا میرا بابو میری نظروں کے آگے تھا لیکن میں نہ دیکھ سکا آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا نہیں بیٹا یعنی یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سر پھوڑ دینے کے بعد میں آپ کا بیٹا کیسے ہو گیا تجھے اعتبار نہیں آتا تو گنچام سے پوچھ لے گنچام سے کیا پوچھ لوں گنچام یہ کیا کہہ رہا ہے بیٹا یہ تو تمہارے پتا جی ہیں آپ کا بھی دماغ خراب ہو گیا گنچام اب مجھے غصہ آ رہا ہے غصہ آ رہا ہے تو جان سری تو مارڈا لیے گا سر تو پھوڑ چکے ہیں ارے بھائی سن تو لے یہ لیجے ابھی تو بیٹا کہہ رہا ہے ابھی بھائی کہنے لگے گنچام اس نے تو مجھے تنگ کر رکھا ہے میں اس کو کس طرح سمجھاؤں کہ یہ میرا بیٹا ہے آپ کے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھوڑے دنوں سے کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو بیٹا مان جا تو میرا بیٹا ہے اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو صاحب میں آپ کا بیٹا ہی سہی بس گنچام کتنا ظالم ہے جس طرح مجھ سے کوئی بحث نہیں کر سکتا اسی طرح اس کے ساتھ بھی کوئی بحث نہیں کر سکتا جی ہاں کیوں گنچام جی صاحب حد ہو گئی آپ نہیں جانتے کیا ہوا پوچھئے کیا ہوا کیا ہوا میرا لڑکا مجھے مل گیا پالا پوسا جوان پڑھا لکھا اور آخر کون اپنا بابو بابو اہا وہ تمہارا لڑکا جی آخر وہ کچھ ہے یہ میز پر تصویر رکھی ہوئی ہے میز پر وہ اپنے بابو کی ہے یہ تو وہی مسئل ہوئی کہ بچہ بغل میں اور شہر میں ڈھنڈورا پرماتما تمہیں مبارک کرے اب ایک التجا میری بھی ہے ورمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں شامہ کی وجہ سے میری بیوی کی طبیہ ٹھیک ہو گئی تمہارا لڑکا تو تمہیں مل گیا اگر شامہ کچھ دنوں میری یہاں رہے تو تمہیں کوئی اعتراض ہے مجھے منظور ہے لیکن ایک شرط مجھے غریب کی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں اور مجھے منظور ہے آو تھانکیو ججی صاحب برات تو میرے گھر سے ہی آئی گی بدری پرشاد سچ تو کہتے ہیں برات لڑکے کے گھر سے آتی ہے دیکھیں نا شریمتی جی ارے گھنشام ذرا گھنشام کو بلائنا بھئی آہ لائیے دیکھیں شریمتی جی یہ میں نے شامہ کے لئے گہنے بنایا تھے بدری پرشاد یہ لاکت تمہیں کہاں سے ملا یہ تو بچپن ہی سے اس کے گلے میں تھا شامہ شامہ سچ مچ ہماری بیٹی ہے واقعی ہماری بیٹی ہے یہ کیا کہہ رہے ہو شامہ تو ہی 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 ہماری لڑکی نہیں بیٹی پیٹا جی بیٹی مجھے مااف کر دے میں نے تیرا بہت دن دکھایا ہے پیٹا جی مجھے شرمندہ نہ کیجئے میری بیٹی واہ بھگوان واہ تم کو بھی مانتا ہوں اما اولٹی گنگا بہادی تم نے مگر سب کو ملا دیا تھینک یو مینشن ناٹ موسیقی موسیقی موسیقی